بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر میں یعنی شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کون سی عبادتیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے بہت اہم جانکاری پوری ڈیٹلز تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے تو چمجھئے قرآن کی آیت موجود ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یہ رات شب قدر جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینے کے برابر قرآن نے یہ کہا کہ ہزار مہینے سے بھی زیادہ اچھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے پہلے زمانے میں ہزار سے زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے اسی لئے ایک طریقے سے یہ ایک اشارہ ہے کہ اتنی فضیلت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور نہیں ہے سب سے زیادہ فضیلت کی طرف اشارہ ملتا ہے تو بہر کیف ایک فضیلت کی بات ہے لہٰذا کہنے کا مقصد تھا اس رات کو آپ ہاتھ سے جانے مت دیجئے اس رات میں وہ کام مت کریے جو بیکار ہو جائی یہ رات آپ کے لیے ہوتا ہے لوگ ایسی رات میں ادھر ادھر کے کام پہ بے فضول کام پہ جن کاموں کو کرنے کی بات نہیں ہے جن کاموں کو کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس کام پہ پوری رات لگ جاتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے رات ان کی بیکار ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں رات جاگنا عبادت ہے رات جاگنا بھائی صاحب کوئی عبادت نہیں ہے رات جاگ کر عبادت کرنا یہ فضیلت کا ہے بھائی یہ ثباب کا کام ہے صرف جاگنے سے کوئی ثباب نہیں ملے گا آپ کو تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے اس مہینے کی اس رات کی قدر کریے اور اس رات میں ضرور سے ضرور عبادت کریے اور وہ کام کریے جو کرنا چاہیے کرنا کیا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کریں ایک مستقل دعا ہے حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھائی ہے دعا یہ ہے مختصر دعا ہے ایک مستقل فیڈیو بھی میری ہے تو اس دعا کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریے اور اس رات میں کوئی الگ سے خاص عبادت نہیں ہے دعا کو چھوڑ کر دعا تو خاص طور پر حدیث میں آئی ہے اس دعا کو چھوڑنے کے بعد کوئی اور الگ سے ترغیب ہو کہ اس رات میں آپ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھئے اس رات میں آپ چار رکعت آٹھ رکعت پڑھئے اس رات میں آپ فلاں کام کر لیجئے اس رات میں آپ یہ کام وہ کام کر لیجئے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے صرف دعا کا ثبوت ملتا ہے دعا کے علاوہ اس رات میں عبادت کریے عبادت آپ جس طرح چاہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگئے یہ بھی دعا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اللہ سے مانگنا یہ بھی عبادت ہے اپنی ضرورت اللہ سے مانگئے رو رو کر مانگئے گرگران کر مانگئے کہ اللہ مجھے یہ ضرورت ہے مجھے یہ پریشانیت دور کر دے مجھے رزق کی ضرورت ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے میری اولاد کو نیب بنا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس رات میں آپ اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیے اس رات میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لئے دعا کو اس رات میں خصوصی طور پر توجہ دیجئے اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں کوئی نماز مختصر کوئی الگ سے نماز نہیں ہے آپ چاہیں تو نفل نماز پڑھ لیجئے آپ چاہیں تو صلات التسبیح جو تسبیح کی نماز ہے آپ اسے پڑھ لیجئے چاہیں تو آپ تحجد پڑھئے تحجد کے بھی سواب ہے اسی طرح آپ توبے کی نماز صلات التوبہ ہے اس کو پڑھ لیجئے نفل نماز جتنی چاہیں اتنی پڑھئے دو دو رکعت کر کے چار چار رکعت پڑھ کے جتنی چاہیں اتنی پڑھ لیجئے کوئی تعداد مقرر نہیں مقرر کر لینا ناجائز ہے غلط ہے کوئی مقرر نہیں ہے کوئی الگ سے سورہ نہیں ہے کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے وہی طریقہ جو عام دین میں نفل نماز کا طریقہ ہے کوئی الگ سے نیت کہ سبے قدر کی نماز پڑھ رہا ہوں کوئی سبے قدر کی نماز نہیں ہے ہاں آپ نفل نماز کی نیت کر لیجئے نفل نماز پڑھ رہا ہوں سبے قدر ہو تو پھر ہزاروں مہینے سے زیادہ سباب آپ کو مل جائے گا ایک رات میں قضاء نماز آپ کے ذمہ باقی ہے آپ نے کئی نمازیں فرض نماز سے چھوڑ دی ہیں وطر نماز ہے واجب نماز سے چھوڑ دی ہیں آپ اس کو ان راتوں میں ادا کریے کیونکہ اس بہانے کم سے کم یہ نماز آپ کے ادا ہو جائے دوہتر ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایسے موقع پہ نفل نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ قضاء نماز پڑھئے کیونکہ قیامت میں آپ کو قضاء نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا نفل نماز کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا اسی لئے فرض نماز جو آپ کے ذمہ قضاء ہے اس کو ادا کریے یہ آپ کا فائدہ ہے ورنہ قضاء نماز کی جگہ قضاء نماز نہیں پڑھ کے نفل نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اس کے علاوہ حدیث میں جیسے آیا ہے کہ اگر کوئی ایساں کی نماز پڑھتا ہے تو آدھی رات کا عبادت کا ثواب مل گیا اور کوئی فجر کی نماز پڑھ لیا ایساں کے بعد تو سمجھو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملا تو اسی لئے خاص طور سے ایساں کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی مکمل کوشش کریے اور اگر آپ ایساں اور فجر پڑھ لیتے ہیں پھر رات بھر عبادت کرتے ہیں پھر ڈبل ڈبل ہے ایک تو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب پہلے سے ملے گا اس کے علاوہ ایکسٹرا جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب مل جائے گا آپ کو تو بہت سارے طریقے ہیں اس رات میں آپ صرف نماز کو مت پکڑ کے بیٹھئے اور دیگر عبادت ہیں ذکر ہے تسبیح ہے اللہ 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 سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یا اللہ 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 کے چھوٹا لفظ ہے بہت بڑا جملہ ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے یہ لفظ اللہ سب سے عالی ہے اسی لئے صرف اللہ اللہ کرتے رہیے بیٹھ کے ہر عبادت میں سے نماز میں سے کچھ کر لیجئے کچھ دعا کر لیجئے کچھ تسبیح پڑھ لیجئے کچھ قرآن کی تلاوت کر لیجئے کچھ قرآن ہو اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھ لیجئے کچھ آپ کو جو ہے استغفار ہے کچھ گناہ ہے آپ اس کی معافی مانگ لیجئے ہر عبادت میں سے کچھ نے کچھ کرنے کی کوشش کریے تاکہ ہر حصے میں سے کچھ نے کچھ آپ کو ملتا جائے تو بہر کے یہ سب آپ کو کرنے ہیں اس کے علاوہ جو آج کل خرافات چل رہے ہیں لائٹ لگا کے ہنگامہ مچاتے رہتے ہیں لوگ مسجد میں جا کر بھیڑ جمع کر دکھاوے کے لیے عمل کرتے رہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا بھائی عبادت آپ چھپ کر کریے گھر میں کریے بہتر ہے دیکھئے مسجد جانا سب قدر میں عبادت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے مسجد جانا فقہ نے لکھا ہے اچھا نہیں ہے اس عبادت کے لیے یعنی نفلی عبادت کے لیے نفلی عامال کے لیے مسجد میں جائیے گھر میں کریے یہ آپ کے لیے اچھا ہے گھر میں اکیلے میں اٹھئے رات میں اٹھئے اندھیرے میں اٹھئے پھر یہ عبادت کریے اس کا جو مرتبہ ثواب ملے گا فقہ دوسری چیز میں نہیں ملے گا یاد رکھئے ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو لوگ سمجھتے ہیں جب مسجد میں کرنے سے زیادہ ثواب ہے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا نفلی عبادت آپ گھر میں کیا کرتے تھے مسجد میں تو زیادہ ثواب ملتا تو مسجد میں جاتے ہیں اللہ کے رسول لیکن نہیں جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نفلی عامال کرتے تھے پتہ چلتا ہے نفلی عامال گھر میں کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اسی لیے اس کے خیال آپ زیادہ سے زیادہ رکھئے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ طریقہ میں نے مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے سب کے لئے بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں